اسلام علیکم میں ہوں علی مستوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس فل پاکستان حال میں مشہور ہونے والے پاکستانی کمار سونو جن پر فروڈ کا الزام لگا دیا جاتا ہے جو کہ فروڈ کا الزام لگانے والے ان کے دوست اور ان کے ٹھیکے دار ہیں آئیے جانتے ہیں ان پر کیا الزام لگایا گیا اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں بتائیے کہ آپ پہ کیوں الزام لگایا گیا اور کس وجہ سے لگایا گیا دراصل میں ان کے پاس کام کرتا تھا ادھر چوکیدار بھی تھا اور ساتھ میں مزدوری بھی کرتا تھا دو چار دن مزدوری کی اس کے بعد یعنی کہ مزدوری میں نے چھوڑ دی میں نے ان کو بولا کہ مجھ سے یہ یعنی کہ وزن والا کام نہیں ہوتا کیونکہ میں آرٹ پیشنٹ ہوں تو میں کہ میں ایک سنگر ہوں میں نے مزدوری کبھی کی نہیں کیونکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ تم سے کام ہی نہیں ہوتا تو پھر تم چلے جاؤ میں نے کہا میں ایک سنگر ہوں تو میں ایسا کام میں نے کبھی نہیں کیا لیکن اب کچھ حلات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اب مجھے جاب تو ملی گئی ہے میں نے سوچا چلو چار پیسے کا فیدہ ہو جائے گا ساتھ میں مزدوری کر لیتا ہوں لیکن مجھ سے لگتا ہے کہ نہیں ہوگی تو شام کو جب آ کے بیٹھے ان لوگوں نے گانے شاہ نے سنے ان لوگوں نے دیکھا کہ یار اس کی آواز تو واقعی بڑی پیاری ہے تو ان لوگوں نے ظاہری سی بات ہے جو اب سامنے آ رہا ہے نا یہ ان کے دماغ میں اسی وقت ہی آ گیا تھا یار اتنی پیاری وائس ہے تو پھر کیوں نہ اس وائس کا فیدہ اٹھایا جائے اچھا تو اس میں آپ کو کیا چاہیے میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا کو گانا رکارڈ ہو جاتا ہے کسی اچھی کمپنی سے تو کسی کمپنی کو دے دیتے ہیں وہ وائرل ہو جاتا ہے کل کو ہمارے پاس فنکشن آنے لگیں گے پھر آ ساتھ میں اپنا یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں تو جب وائرل ہو جائیں گے اس چینل پر بھی محنت کرتے رہیں گے تو بعد میں اس کی ارنگ آنے شروع ہو جائے گی اور ساتھ میں جو گانا اگر کسی کمپنی والے کو اچھا لگ جاتا ہے تو وہ اکثر گانا خرید بھی لیتے ہیں یہ تو اب قسمت پر ڈیپینٹ کرتا ہے اگر ہمارے یہ قسمت میں سنگر بننا ہوا یا ہماری واز میں کوئی دام ہوا تو ہم بن جائیں گے تو ان لوگوں نے یعنی کہ مجھے بولا ٹھیک ہے آج کے بعد تم نہ اپنے اس کام پر فوکس کرو میں نے کہا میرے پاس موبائل نہیں ہے ایک مجھے موبائل لے دو میں آپ کو اپنی سیلری میں ایسے پانچ پانچ ہزار کر کے دیتا رہوں گا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پیسے نہیں موبائل ہم تمہیں لے دیتے ہیں ان لوگوں نے مجھے موبائل لے دیا اور ساتھ میں میں نے کہا ایک چھوٹا سا ڈی جے لے دو جس پر ساتھ ساتھ بندریاز بھی کرتا رہتا ہے اور میں لائیو بھی آ جائے کروں گا کیونکہ میں سنیک پر لائیو آتا ہوں اب ویسے سیلری تو سنیک کی بند ہے لیکن فرینڈوں کو بیٹھ کے اپنے گانے کی چلو پبلک سیٹی کر دیا کروں گا کہ میرا فلان چینل پر میرا گانا ہے انہوں نے مجھے ڈی جے لے دیا سب کچھ لے دیا گانا بھی میرا کروا دیا کام کرتے کرتے میرا لاسٹ دن مزدوری کا وہ تھا تو میں ایک ککا بھائی انکر ہے ان کو میں نے ایک دو دن پہلے میسج کیا تھا کیونکہ میں نے گانا کرنا تھا ٹھیکے دار نے بولا تھا کہ تمہارا گانا کرواتا ہوں ایک ازبنڈ وائف ہائے تھے پاک پتن سے اپنی بیوی کو سنگر بنانے لایا اس کی آواز اچھی تھی تو میں نے کہا یار وہ پارک میں رہ رہے ہیں چلو ہم نے تو گانے پر پیسے لگا نہیں ہے تو کیوں نہ ہم گانا ہی ڈیوٹ کر لیں گے تو میں نے ککے بھائی سے رابطہ کیا تو ککے بھائی نے پوچھا کہ آپ سنگر ہو تو میں نے کہا ہاں انہوں نے میری وائز سنی وہ آ گئے انہوں نے آ کے میرا انٹرویو کیا میرا انٹرویو پہلے دن ٹین ملین چلا تو اس کے بعد یعنی میڈیا والے آنے شروع ہو گیا اور میں وائرل ہو گیا مجھے ایک دو آفر بار سے آئی ان لوگوں نے ان کے ساتھ خود بات کی کیونکہ اس وقت میری نظر میں میرے لیے وہ ہی سب سے اچھے تھے لیکن ان لوگوں نے میری وہ آفر بھی ٹھکرا دی کہتے ہیں ہمیں ساتھ لے کے جاؤ اب انگلنڈ جانا کوئی اتنا سان تو نہیں ہے تو میں اس طرح یعنی کہتے ہیں مجھے یہ اتنا ٹورچر ان لوگوں نے کیا اتنا ٹورچر کیا یہ کہتے تھے کہ ہمارے اشارے پہ چلو جب میں وائرل ہوا ظاہر اسی بات ہے میں نے اپنا پہناوا بھی چینج کیا تو اس طرح ان کے برابر بیٹھتا تھا ان لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا وہ جیلس فیل کرتے تھے آپ سے جیلس فیل کرتے تھے بلکہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں عزت دیا کرو جب کوئی اوپر سے آ جاتا ہے تو انہیں پتا ہو کہ یہ ان کے پاس مزدوری کرتا ہے ان کا چوکی دار ہے تو آپ آ کے ہمارے برابری بیٹھ جاتے ہو آپ کو کیسے پتا چلا کہ انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ فروڈ کر دیا ہے کیسے آپ لوگوں کو یعنی کہ بعد میں دھوکھے کا پتا چلا کہ یہ دھوکھا ہو گیا میرے ساتھ میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا اس وقت مجھے وہ بڑے اچھے لگتے تھے میں پہلی دفعہ ان سے دور ہوا میرا کچھ فیملی معاملہ تھے میں اپنے گاؤں گیا پیچھے اپنے بھائی کے سسرال تو وہاں سے جب واپس آیا تو ان لوگوں نے میرے ساتھ کافی جگڑا کیا مجھے بیٹھ کے ان لوگوں نے لیکچر بازی شروع کر دی آج تم گئے ہو تم ہمیں کیوں نہیں بتا کے گئے ہم تمہارے ساتھ جاتے میں نے کہا میرا فیملی معاملہ تھا تو میں اس میں آپ لوگوں کو کہاں لے کے جاتا آج سے بات ہے فیملی میٹر کسی کو بتائے نہیں چاہتے تو یہ کہتے تھے ہمیں ساتھ لے کے جاتے تمہیں اپنا فیملی میمبر سمجھتے ہیں تم نے میرے گھر بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تو میں نے کہا یار تم لوگوں کے گھر بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا ایک دفعہ میں ملاد پر ان کے گھر گیا تھا تو میں نے کہا یار میں نے ادھر بیٹھ کے کھایا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اب میں اپنے فیملی کے کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بندہ پڑوسیوں سے بھی چھپاتا ہے لیکن وہ میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا آپ لوگوں کو کیسے لے کے وہاں جاتا تو ان لوگوں نے کہا نہیں آج کے بعد پھر تم کہیں نہیں جاؤ گے میں نے کہا کیوں کہنے لگے تمہاری ایک ایک سانس پر ہمارا حق ہے وہ کس لیے ہم نے ایگریمنٹ تم نے سائن کی ہے ہمارے ساتھ میں نے کہا میں نے تو کوئی ایگریمنٹ اس طرح کا کیا کہ جس پر میری سانس کے اوپر بھی آپ لوگوں کا پیرا ہو لوگوں نے مجھے کافی ٹورچر کیا یہ کہتے ہیں کہ میڈیا والوں کو یہاں نہیں آنے دے نا آج کے بعد کوئی میڈیا والا ہمیں یہاں نظر نہ آئے تو میں میڈیا والوں کی وجہ سے وائرل ہوا تھا میں کیوں نہ آنے دیتا کہتے ہیں ان سے پیسے مانگا کروں ان کو بولو کہ میرے بھی کچھ خراجات ہے مجھے پیسے دیا کرو تو میں نے کہا کہ مجھے جس بھی میڈیا والے کی کول آتی تھی نا تو میں ان سے معذرت کر لیتا تھا کہ میں نے کہا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں بیزی ہوں میں مجبور ہوں اور میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو کسی نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ یہ اس میں ایٹیٹیوٹ آ گیا ہے لیکن میں مجبور ہوں میں آپ لوگوں کو کوئی انٹرویو نہیں دے سکتا دو تین دن یہ سلسلہ چلتا رہا ہم گانا ریکارڈ کرنے مجھے زبردستی لے گئے کہ گانا ریکارڈ کر کے آتے ہیں مجھ سے نہیں گایا جا رہا تھا میرا گلہ اس دن بلکل خراب تھا لیکن زبردستین لوگوں نے گانا کروایا گانا کر کے واپس آئے اگلے دن ہمیں گانا ملا تو خود ٹھیکے دار کہنے لگا کہ مجھے گانا نہیں پسند آیا تو میں نے کہا یار میں نے کل بولا تو تھا کہ میرا گلہ ٹھیک نہیں ہے میں دو مہینے سے ڈیڑھ مہینے سے گا رہا ہوں تو میرا گلہ ٹھیک نہیں ہے تو کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ایک پانچ منٹ کا گانا ہوتا ہے وہ بھی گلے میں کونسا کو تم نے پارڈ اٹھانا ہے ان لوگوں کو یہ جو نہیں پتا کہ گانے کے لیے سب سے پہلے گلہ ٹھیک ہونا ضروری ہے ضروری ہے گانا لکھنے کے لیے ایک تنائی والی جگہ چاہیے یا تو کسی شاعر سے دس پندرہ ہزار کا مجھے گانا خرید کے دیتے نا کہ یہ لوگ گانا ہم نے تمہیں دے دی ہے اب اس کی ریلسل کرو وہ میں کہیں بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا لیکن گانا میں خود لکھتا ہوں تو خود لکھ کے اسے بعد میں اس پر ریلسل کرنا اس کے بعد اس پر کم از کم تین چار دن پانچ دن لگ جاتے ہیں گانا لکھ کے تیار کرنے میں تو یہ کہتے تھے کہ بس تمہارے پاس دو گھنٹے کا ٹائم ہے ابھی تین بج گئے ہیں پانچ بجے کام سے چھوٹی ہو جانی ہے پانچ بجے تک تم اپنے گانے کی تیاری کرو پانچ بجے ہم نے گانا چھوٹ کرنے جانا ہے تو میں جتنا کہ ان لوگوں نے مجھے ٹورچر کیا ہوا تھا میں سچ پوچھو تو ڈر بھی ان لوگوں سے لگنے لگا تھا جس طرح کی دمکیاں دینے دو تین دفعہ ادھر کچھ ایسی بات ہوئی میرے آت سے موبیل ان لوگوں نے چھین کے یہ پکڑو اپنے پاس رکھو آج کے بعد جس کی بھی کال آئے نا تو آپ نے بات کرنی ہے کسی کے ساتھ اس کی بات نہیں کروانی دو تین دفعہ میرے ساتھ پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا لیکن میں وہ اگنور کر جاتا تھا لیکن مجھے ان سے ڈر لگنے لگا تھا اس لیے میں جلدی میں بیٹھ کے جیسا بھی جوڑ توڑ لگا کہ میں نے گانا تیار کر کے میں ان کے ساتھ چلا گیا لیکن میں برداشت نہیں کر سکا ان کا ٹورچر میں ان کو بول کے نا کہ میں اپنی سسٹر کے گھر جا رہا ہوں کپڑے دینے کے لیے دونے کے لیے تو میں کپڑے دلوا کے لاتا ہوں ساتھ میں کھانا کھا کے آتا ہوں تو میں شام تک آ جاؤں گا یہاں آ کے پھر میں نے سب ان کو بتایا تو ان لوگوں نے کہا یا بیٹھ جاؤ لازٹ پہ بھی آپ اپنی آڈیونز کو کوئی گانا سنانا چاہیں گے جی بالکل کیوں نہیں اگر اس آڈیونز نے گانے کی وجہ سے مجھے اتنا پیار دیا ہے تو پھر گانا تو بنتا ہے ہاں ضرور بنتا ہے ایک آپ آڈیونز کو گانا سنائیں خطا تو جب ہو کے امحال دل کسی سے کہے خطا تو جب ہو کے امحال دل کسی سے کہے کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں ہی خطا تو جب ہو کے امیر تو ہے امیر تو ہے اتنا ذرا بتا دے مجھے غریب میں ہوں مگر یہ میری خطا تو نہیں غریب میں ہوں مگر یہ میری خطا تو نہیں کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں جی ناظرین آپ نے پاکستانی کمارسانوں کی تمام باتوں اور گفتگو سے کیا اندازہ لگایا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں گا کریے گا اللہ حافظ رائع